بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑھ مرمان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم تمام دوستوں کو معنی اسلامیک ٹی وی میں پوشام دی اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے اور یہی موجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ دستور تھا کہ وہ بلکل ننگے حبادن ہو کر مجمع عام میں حسل کرتے تھے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کے اس قوم کے ایک فرد تھے اور اسی محول میں پلے بڑھے تھے لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے صرف و عراض فرمایا تھا اس لئے آپ کی عظمت نبوت بھلات اس حیاء سوز بغیرتی کو کب گوارہ کر سکتی تھی آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سکت نالا اور انتہائی بیزار تھے اس لئے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تحمد باندھ کر حسل فرمایا کرتے تھے بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر حسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لئے برہنہ نہیں ہوتے اور ظالموں نے اس تحمد کا اس قدر اعلان اور چرچہ کیا کہ ہر کوچہ و بزار میں اس کا پراپوگنڈا پھیل گیا اس مقروع تحمد کی شورش کا حضرت موزہ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور عذیت میں پڑ گئے ہیں تو خداوند قدوس اپنے مقدس قلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارہ فرماتا اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تعمت بھلا خالقِ عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی اللہ نے آپ کی برکت اور بیعبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ازہریہ پیدا فرمایا کہ دموزادن میں بنی اسرائیل کے پروپوگنڈوں اور ان کے شبہات کے بادل چھٹ گئے اور آپ کی برکت اور بیعبی کا سورج عالم تاب سے زیادہ روشن و آشکار ہو گیا اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے چشمے پر عسل کے لئے تشریف لے گئے اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر بلکل برہنہ بدن ہو کر عسل فرمانے لگے ہیں عسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لئے پتھر کے پاس پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے بھاگا چلا جا رہا ہے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے بیچھے توڑنے لگے اور کہنے لگے اے صوبی حجر اے صوبی حجر یعنی اے پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا اور آپ بھی بھرنا بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کے پیچھے دوٹتے چلے گئے اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے بلکہ آپ کے جسم اکتس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نکتہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براد کا اعلان کر چکا تو خود با خود ٹھہر گیا آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ایمان والو ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی اور موسیٰ اللہ کے ہاں آبرو والا ہے میرے دوستو اللہ ہمیں نیک عمال کی تفیق دے اور برائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزا کر موسیقی